موسیقی نحمد الروم ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صدرِ محترم عالی محتشم مہمانانِ زیوکار زی عدب و زی احترام اور میرے ہم نبایان گلستانِ علم و عدب ہم نغمہ گویانِ فکر و دانش اور آج کے یہ لمحات یادگار دیر یاد نقابلِ فراموش نقشق الحج اور موضوعِ کلام وضاحتِ حقیقت محمیزِ فکر و حمل امیدوں کا چراب عالمِ اسلام کی امیدوں کا مرکز پاکستان جنابِ عالی پاکستان مملکتِ خدادات پاکستان کلہِ اسلام پاکستان نظریاتی ریاست پاکستان فکری وجود پاکستان نظریاتی فرمانی پاکستان نظریاتی فرمانی لیٹر ڈ اینڈ سپیل جنابِ عالی آج کل ہماری نوجوان نسل کو یہ ہی نہیں پتا کہ پاکستان اصل میں ہے کیا میں بتاؤں کہ پاکستان کیا ہے پاکستان دس لاکھ خون قربانیوں کی سرخ داستہ پاکستان خون چکا ہجرتوں کا سفر پاکستان تیتی ممتاہوں کی دل دوز آگی کر پاکستان شباب و شیب کی عظیم قربانی پاکستان حضرت فضل حق خیر آبادی کا زہر لکمہ و کالا پانی پاکستان عبدالحلیم چھرل کا فکرِ تحفظ مسلمان آنے ہند ہے پاکستان فکرِ شاوبر اللہ کا سمرہ عظیم پاکستان قائدِ عاظم محمد علی جناح کی انتھک محنت کا سمرہ ہے پاکستان زہانتوں کی نرکر پاکستان صلاحیتوں کی کوسے قضا پاکستان رہداری عالم پاکستان مرکزِ توجہِ عالمِ اصلاح بلکہ پاکستان کوئی دنیا کی توجہ کا مرکز ہے جنابِ عالی عبدالعباد اسلام کی ہو جائے تو ستاون آزاد مالک دیڑھ عرب کلمہ گو اور اکتہائی عبادی دنیا مسلم لیکن حالت یہ کہ قصرمی پرسل کے بیاکیس نہ ہم سیون میں ہیں اور نہ الہون زلط اور رسوائی ہمارا مقدر ہے آج وہی مسلمان جو کبھی یہ حروج مر تھے آج سے چودہ سو سال پہلے جو مسلمان آج کل حروج مر تھے آج وہی مسلمان زلط اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں مغلوب ہو چکے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے کیا تھا کہ تیس لاکھ مربع میر پر پرچمیں اسلام لہر آیا کرتا تھا وہوشوں تیوروں ورہائے سرنگو تھے اور نیل دجلاؤ دنو زیر نگی تھے ابن سینہ کے القانون فیالتی یارم کی دارشگاؤں کا نصاب آج تکہ اور چنسل آئمہ سرکسی گہرے پوئے پہ بند ورڈ اسلامی اللہ کے زخائر نکھ رہتے ہیں اور مسلم تاجر سراندین میں شمائے اسلام فروضہ کر رہے تھے محمد بن قاسد موسیٰ بن اوزیر یوسف بن تاشفین اور تاریخ بن زیاد فتوحاتے اسلام کے جھنڈے گاڑ رہے تھے اور پھر کیا ہوا ہم اخلاق ہو گئے ہم آدھام ہو گئے ہم اتوار کھو گئے بد دیانتی ہمارا وطیرہ جہرہ بد گفتاری ہماری پہچان کھہ دی وانا خلافی باعثی فقط دھوکہ دہی قدم قلب سچ سب سے پڑا نفرتوں کے سنداز یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں اتحاد قائم نہیں رہا وہ جو چونہ سو سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 زمانے میں اتحاد تھا وہ قائم نہیں رہا اسی وجہ سے مغلوب ہے اگر آج بھی وہ اتحاد ایک بار پھر دوبارہ قائم ہو جائے تو میں یہ بار دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ صبح ترو ہونے والی ہے کہ جب عالم اسلام کے فیصلے پاکستان کے اشارہ عمرو پر ہوں گے اور عالم کی توجہات پاکستان میں مرتبز ہوگی لیجو زیرہ ہو علیہ دینی کل کا منظر ہوگا اور پھر بولیں گے پتر بولیں گے کہ یہ یہ میرے پیچھے ہے قتل کر دو قتل کر دو فتنوں کی سرکوبی ہوگی اور عالمی امن و امان قائم ہوگا ایک نظارہ عظیم ہوگا پاکستان عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز بنے گا تو کیوں نہ کہوں علیہ وجہ بصیرت علیہ بینائے شواہد اور علیہ بینائے دلائل کروں گا کہ پاکستان عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز بلکہ یہ نہیں یہ کہوں گا کہ پاکستان پوری دنیا کی توجہات کا مرکز وسلم